السلام علیکم اور جہن ساتھیوں دوستوں اور ساتھیوں تلنگانہ میں جو واقعہ ایک مہینہ پہلے مہینباد ریپ اور مرڈر کیس میں ہماری اپنی معصوم جو بیٹھی تھی جس کو ہم نے حیاء بیگم کے نام سے بات کر رہے ہیں تو آج تقریباً ایک مہینے کے خریب واقعہ ہو چکا ہے اور پولیس وکٹمز کے فیملی کو کوئی جواب نہیں دے رہی ہے تو ایسے حالات میں وکٹم کی فیملی اور ان کی چھوٹی بہن جو کمپلیننٹ ہے آفرین بیگم اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بہنوئی کے ساتھ شیراس فاؤنڈیشن اپروچ ہوئے ہیں تاکہ ان کی خانونی کاروائی میں بھرپور مدد کریں اور جہاں تک ہو سکے اس کیس کو لڑنے میں لیگل فائٹ میں ساتھ دیں تو میں ان کا ساتھ دینے کے لیے میری ٹیم اب ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے لہٰذا تمام سے اپیل ہے کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو لوگ پولیس پرساشن پر یا ہمارے سمویدان پر یا ہمارے پولیس اہددادوں پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اس کیس میں کوئی پولیس آفیسز ان کو ریسپانس نہیں دے رہا ہے اسی لیے ایسی وجہات کے درمیان وہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ ہم ان کو پوری طریقے سے لیگل سپورٹ دے کر ان کی لیگل کاروائی میں پورا ساتھ دیں تاکہ یہ لوگ انصاف کی جو گخار لگا رہے ہیں اس کے لیے کھرے اترے تو میں اپیل کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ بھی ہمارا ساتھ دیجئے خصوصا میڈیا کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کیوں چپ ہے اس کیس کو لے کر جہاں پر میں تیلگو میڈیا یا انگلیش چینلز یا تیلگو چینلز مختلف جو چینلز سے بڑے پیمانے پر جو کام کرتے ہیں یہاں پر یہاں تک کے نیشنل چینلز بھی اس کیس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ آج ایک لڑکی یا کسی بھید بھاؤ کے نہیں مذہب کے نہیں بلکہ دیش کے خانون پر حملہ ہو رہا ہے دیش کے خانونی ویوستہ پر حملہ ہو رہا ہے کچھ ایسے لوگ بیٹے ہیں جو نہیں چاہتے کہ انصاف ہو تو اس لیے ہمارے ساتھ آپ ہماری لڑائی میں ساتھ دیجئے اور جہاں تک ہو سکے ہمارے مشن سے جننے کی کوشش کیجئے جہے